بند ہے اسی لئے آپ بھی یہاں پہ براجے ہوئے اور کوئی وجہ نہیں یہ سنیوگ جو ہے ندی کا جس کے ساتھ جو سنیوگ کرنا ہے آپ نے بتا ہے سب کو کہ جیون اس کے بغیر چل نہیں سکتا اچھا یوہ جو ہیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کی لوگوں کا سنیوگ نہیں بن رہا ہے آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ ہی سنتوں کا سنیوگ بن رہا ہے نہ ہی یوہ کا سنیوگ بن رہا ہے نہ ہی ناریوں کا سنیوگ بن رہا ہے نہ ہی ناریوں کا سنیوگ بن رہا ہے تو آپ پتہ نہیں اتنی ویدیا میرے ارسد میں کیوں ٹھوس رہے ہیں خام مکہ میں یہ ویدیا نہیں ہے صاحب یہ سب ڈل کی بات ہے یہ جو آپ پرکرتی کو دیکھتے ہیں یہ سب ہم اسی سے نکالتے ہیں یہ یونیورسٹی سے نہیں نکلتی یہ آئیٹی سے نہیں نکلتی کہیں سے نہیں نکلتی ہے امریکہ سے نہیں نکلتی کہیں سے نہیں نکلتی یہ سب سنیوگ سے نکلتی ہے دل کا پرکرتی کا اور آپ کے دماغ کا دماغ ہے دل کے ساتھ دماغ بھی چلتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز ہے سب سنیوگ کی بات ہے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں سب لوگوں کو بڑوں کو بچوں کو یوبا کو سب کو ساتھ لے کے سنتوں کو تھوڑا سنیوگ کرنا ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کی جو بدیا ہے جو آپ جس کو وجیان کہتے ہیں وجیان سے جان بہت بیادہ بڑا ہوتا ہے وجیان میں گیان ہی نہیں ہے گیان صدوب جی کے لیے گیان میں گیان ہے ہی نہیں اسی لئے تو یہ سب آپتیاں آ رہی ہیں بتائیے نہیں صاحب دیکھیں پیاد تو ہم کرتے ہیں آپ کی آواز بلند رہے اور آپ کا آپ کو سن کے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سب میں پیڑنا آتی ہے سب کا دل خوش ہو جاتا ہے ایسی کیا بات تو یہ گیان گیان تھوڑا سے جو ڈالنا گیان کا مطلب نہیں گیان صرف مستق سے نہیں نکلتا ہے گیان اندر سے نکلتا ہے انتر سے نکلتا ہے اپنی آتما سے نکلتا ہے تو اسی لئے ان کی ان کی جو ان کی پوری زندگی جو تھی وہ دیکھیں کتنی سرل زندگی تھی اور کہاں سے کہاں گئے انہوں نے پہلے وجیان کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ تو ملنا ہے پرکرٹی کے ساتھ زمین پہ آ گئے زمین پہ سرکار کے ساتھ کام کیا سرکار میں پتہ نہیں دل ہے دماغ ہے یا کیا ہے یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا سرکار میں کیا ہے آج تک سرکار میں ہے بس اتنی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار سرکاری ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہے ان کو سمجھانا ضروری تو ہے پر ان کے اوپر زود تو ڈالنا تبھی ہوگا جبکی پوری جنتہ اس کے ساتھ ملے گی آج کل کی جنتہ دیکھئے اب کس کو ووٹ دے رہے ہیں کیوں پہنکھلیان جی آپ دیکھ رہے ہیں کس چیز کو ووٹ مل رہا ہے بات یہ ہے کہ اس کا ہم نے دوبارہ کچھ کوئی نمونہ ہی نہیں نکالا کہ کس طرح سے زندگی بتائی جاتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی کیا کومنیس چلے گئے کیپٹلس ختم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اپردب مچا ہوا ہے سب جنگہ پاگل لوگ آ رہے ہیں برزیل میں آپ دیکھیں وہاں کا پریزیڈنٹ آیا اس نے بندوق لے کے کہا ہر برزیلین کے پاس ایک 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 اے فورٹی سیبن ہونی چاہیے اس کے بعد پوری ایمیزون کو جلانے لگے اب آپ بتائیے کہ یہ دنیا کا جب یہ حال ہے تو ان کا ان چیزوں کا سنیوگ نہیں کریں گے تو اور کوئی طریقہ مجھے تو نہیں سمجھ آتا ہے اور ایک چیز ہے کہ ضرور جہاں میں کام کرتا ہوں میرے بس کا تو یہ ہے نہیں کیونکہ ہم نے بیچ سال پہلے اس کے ساتھ جڑے تھے ندیو آپ رواح کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہی چیز ہم نے لکھی رواح پہ وہ دیکھ کے کی جو یہ گنگا کے اندر گنگا کے خائدر میں آپ کو جو بھی پارٹیکل ملتے ان کا کیا کتنے بڑے ہوتے ہیں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا سب ملا کے ایک بات ان کا مہینہ کر لی جائے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنا پرواح چاہیے ان کو سمندر تک پہنچانے کے لیے یہ ایک نئے طریقے سے ہم نے نکالا ہے اب یہ بات کر دیں ابھی تک ساٹھ لوگوں نے دنیا بھر میں اسی پیپر کو لیا ہے اور جو گنگا کے لیے آپ کے آئی آئی ٹی کی کنسورشیم نے کیا ہے انہوں نے اس میں ایک بات بھی نہیں کری اسی کو لے کے ہم نے کہا کہ پچاس یا ساٹھ پرتیشت کم سے کم پانی ہر ندی کا چلنا چاہیے نہیں تو ندی زندہ نہیں رہ سکتی ہے اب پھر اس میں بھر ہلتے سے بولنا پڑا ہے جب دور رکھ کے بڑھ رہنا ہے تو ندی چلی نہیں سکتی ہے تو اب ایسی چیز کیوں کری کیونکہ ہم جب ندیوں پہ کام شروع پانی پہ تو ہم نے دیکھا کہ جب تک ہم یہ انوائرنمنٹل فلو جس کو کہتے ہیں جب تک اس کے اوپر ہم ایک اپنے آپ سے کام نہیں کریں گے اور وہ کام ہونا چاہیے کی ہمارے ہاں سے نکلنا چاہیے یہ نہیں کی آپ جا کے کتابوں کے کوش کھانے میں جا کے لائبرری سے نکالیں یہ آپ کو دیکھ کے نکالیں سیدھے گنگا پہ جائیں مٹی اٹھائیں مٹی کو دیکھیں جتنی موٹی مٹی ہوگی اتنی زیادہ پتواہ چاہیے اس کو نکالنے کے لیے اس سے نکال کے اس کے بعد وہ پیپر جو لکھا ہے اسی کے اوپر یہ سب چل رہا ہے پچاس پرتیشت کا نہیں تو پتا ہے کہیں تھا ہی اب آپ کہتے ہیں یہ کام کیوں کریں ابھی جو ہم نے دو تین چیزیں کر رہی ہیں جس کے ساتھ یہ ساتھیا جی بھی جانتے ہیں کہ امراواتی کے اوپر جو ہم نے کام کیا ابھی دلی کے خادر سے جو پانی مل رہا ہے قریب پندرہ لاکھ لوگوں کو پہلی بار وہ ہم نے بنارس کے لیے بھی اپنے پردھان منتری کو بتایا ہے کہ جو آپ کچھ اپنی دکشنہ انسانیت کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو بنارس کے لیے آپ یہ چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کو سدا ہی پانی ملتے رہے اور کہاں کا پانی گنگا کے خادر کا اور اس کو کوئی پانی نہیں چاہیے پر وہ ڈیم بنیں گے اس کے بعد یہ کئی چیزیں بنیں گی پانی کبھی ٹھیک سے آئے گا نہیں تو آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے آپ کو سب کچھ دیتی ہے اور سمجھیں گے سب چیز کو سیمت بھی کرتی ہے ڈلی میں آپ دو کروڑ لوگ بسا دیئے ڈلی میں اب دو کروڑ لوگ بھلا بھلا اتنا نہیں سمجھ جاتا ہماری صدقات کو کی ایک گھر میں پانچ لوگ بس سکتے ہیں اس میں آپ چالیس لوگ تھوست دو گئے تو کیا ہوگا ہوگا ہی کچھ نہ کچھ گربر نہ آپ دیکھ رہے ہیں روز پہ روز گربر ہوتی جاری ابھی تو انہوں نے اور سکیم بنائی ہے کہ ڈلی کی آبادی کو اور بڑھانا ہے ٹوینٹی ملین بیس کروڑ سے خوش نہیں ہے یا دو کروڑ سے خوش نہیں ہے کہ اب ڈلی کو ہم نے کہ آبادی اتنی بنانی ہے کہ جتنی کوئی دیش کی بھی نہیں ہو آسٹریلیا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اب بتائیے کہ سرکار کو کہاں سے اتنی سمجھ آتی ہے کیا کرتے رہتے ہیں اسی کی وجہ سے اب حدوار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تو تاجب ہوا کل ان کو ہم لے گئے تھے آپ سب لوگ ہم لوگ ہو گئے تھے گنگا کا دوسرا ترت دکھایا اس ترت پہ تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے آپ کے جتنے یہاں پہ دھام ہیں جس میں ہم ٹھہرے بھی ہوئے تھے کیا نام ہے پابندھام صورت سے ایک کے بعد ایک ہر ایک دام جو ہے ہوتل بن گیا اور ہزار ہوں گے ایک ہزار ہوں گے اور سب اسی میں خوشے دیتے ہیں پرکرتی کے ساتھ جو سمبند تھا وہ تو ٹوٹ گیا تو ہم اسی لئے لے گئے تھے سب کو دوسرے ترت پہ وہاں پہ آپ کے کیا کہتے ہیں دشی کےش میں بند کے اوپر جا کے دیکھ کے کہ ذرا گنگا کا دوسرا روپ بھی دیکھئے دیکھئے کہ کس قسم کا پہاڑ ہے کس قسم کا جنگل ہے ادھر سورج ڈھل رہا ہے تو ادھر چندرمہ نکل رہا ہے تو آپ کو بہت مزہ آیا بلکہ یہ اپنے آپ ہی آپ نے ان کے اوپر ذرا پانی بھی شڑکا وہاں سے نہر سے وہ بھی دیکھئے یہ چیز ہوتی ہے یہ دل کی چیز ہوتی کرنے کے لئے تب ہی آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ بھئی اس کا کیا مزہ آج کل اتنے پاگل لوگ ہیں کہ کہیں پہ کسی کو گھومنے بھی جانا ہوئے ایک ندی دیکھنے یا ایک پہاڑ دیکھنے تو اس کے لئے دس ہزار کلومیٹر دور جاتے ہیں کہیں دیکھنے کے لئے کوئی الاسکا جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے اپنے پاس میں پوری پرکرٹی بھری ہوئی ہے اس کو تو دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ یا پار کہیں یا لاچار کہیں یا بیکار کہیں جو کچھ بھی ہے کاری کار ہو رہا ہے تو جب تک آپ اپنی جو پرکرٹی کے ساتھ آپ کا جیون جڑا ہوا ہے جب تک اس کے ساتھ آپ سنیوگ نہیں کریں گے تب تک آگے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ سنیوگ آپ کی آپ آندولن کچھ بھی کر لیں جب تک یہ سنیوگ جو ٹوٹ گیا ہے اس سنیوگ کو بنانا ہے اور ہماری یونیورسٹیز میں یہ سنیوگ کرنا بڑا مشکل ہے مجھے آتا ہے کیونکہ ابھی تک بھی اس سال سے سب لوگ کہتے ہیں یا بہت بڑیا کام کر دے پبلش بھی کر دیا اخواروں میں بھی لکھ دیا زمین پہ بھی کر دیا تو یا میں نے کہا تم لوگ سالے دس ہزار لوگ ہو اس میں سے دو بھی نہیں آکے ملتے ہو ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے پبلش کرنا ہے پیپر پبلش کرنا ہے وہ بھی کوئی انگریری جنرل میں یونیورسٹی کا یہ حال ہے پر ایک دن بدلے گی یونیورسٹی ہم نے دو تین ایسے کوسس دیا ہیں جامعہ میں جے اینیو میں باہر ایک میسیچوسٹس میں دیا ہے ایک دو تین جگہ اور دیا ہے جس پہ لوگ اس پہ بھکتے ہیں کہ ان کو سمجھا رہا پر یہ کام جو ہے یہ سنیوگ کا اسی سے جیون آگے بڑھ سکتا ہے نہیں تو جیون نہیں بڑھے گا تو یہ کام کیونکہ ابابری ہماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی کنٹرل نہیں ہے اس آبادی کو سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کا بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ کچھ طریقہ تو یہ ہم نے سرکار کو بنائی ہے دو تین چیزیں ہو سکتا بسو راج جی آپ کی سرکار کے اوپر کچھ آپ کا زور ہے تو آپ ان کو بھی تھوڑا سمجھائیے مل کے اب کریے نا کام جو کام بہت ہے ہمارے پاس اور سجاؤ بھی بہت ہیں سمادان بھی بہت ہیں پر ہم لوگ مل کے نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ آپس میں ہی مل کے نہیں کر رہے ہیں سوامی جی کیا خیال آپ کا آپ بھی یہاں سے سنگھائیزن سے نکل کے تھوڑا آپ کو بھی بھمن کرنا پڑے گا بھمن کے لیے پیار نہیں نہیں آپ کو ہم لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سنیوگ کرنا پڑے گا یہ یہ سبھا جو ہے یہ سبھا سنیوگ کی سبھا ہے آج اندولن کی سبھا نہیں ہے سنیوں کی سب آئے اور آگے مجھے ماف کریے گا